موسیقی یا نشان یا کون کی جگہ کوئی نام میں لے نہیں پارا چاہے تین سال پہلے ہو دو سال پہلے ہو ایک سال پہلے چھے مہینے پہلے ایک مہینے پہلے یا آج وہ سوال برقرار ہے ایک ہی سوال ہے کہ آخرکار چوبیس کے الیکشن میں موڈی بنام ہے کون جنتہ کو اگر وپکش ایک آپشن دینا چاہتا ہے جو وپکش آ کے بولتا ہے کہ نہیں موڈی نے یہ ٹھیک نہیں کیا موڈی نے وہ ٹھیک نہیں کیا موڈی یہاں گلت ہے موڈی وہاں گلت ہے اگر موڈی ہر طرف گلت ہے تو دونوں آپشن آپشن دے نہیں پاتے ایک نیتہ اپنے آپ میں چننے ہی پاتے جو ان سب کو جیل بھیجنا چاہتا تھا اس کو بچانے کے لیے ساتھ آ سکتے لیکن جتنے بھی لوگ اس دن سٹیج پہ تھے اگر وہ تصویر ہے تو چلا دیجے سٹارٹنگ فرم سونیا گاندھی ٹو راہول گاندھی ٹو پریانکا گاندھی وادرا اکھلیش یادف تیجسوی یادف آپ نام لیجے اس سارے نیتہ ایک سدھیان سے دیکھیں فاروق عبداللہ سے لے کے کنی موئی تک تیجسوی یادف سے لے کے اور اکھلیش یادف تک آتیشی سنگھ سے لے کے سورب بھارت واج تک ڈی راجہ سے لے کے محبوبہ مفتی تک یہ سب ملکے ایک نیتہ چن سکتے نہیں and that's the reality یہ سب کس لیے آئے ہیں BJP کہتی ہے اس لیے آئے ہیں کیونکہ desperate ہے corruption کے charges ہے اپنے ایک یہ اروند کی اجریوال کے لیے نہیں اپنے آپ کو بچانے آئے ہیں فاروق عبداللہ تالی تو بہت بچا رہا ہے لیکن انہی کے بیٹے نے بول دیا ہے کہ election نہیں لڑائیں گے فاروق عبداللہ جی ہاں ٹھیک سن رہے ہیں آپ جو فاروق عبداللہ جا کے راہول گاندی کے بغل میں تالی بجا رہے ہیں انہی کے لیے بول دیا ہے انہی کے سپتر عمر عبداللہ نے کہ طبیعت خراب ہے باؤ جی کی election نہیں لڑیں گے باؤ جی یہ کسی اور نے نہیں فاروق عبداللہ جی کے سپتر عمر عبداللہ نے بولا ہے دیکھئے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں موڈی بنام کون وہ اس لیے کیونکہ وپکش اروند کیجریوال راہول گاندھی دیکھے اروند کیجریوال کی تو بات ہی اور ہے اب تو وہ خود جیل میں ہے ان کے دیپٹی فارمہ دیپٹی مکہ منتری جیل میں ہے سنجے سنگھ باہر آ گئے جیسے ہی سنجے سنگھ باہر آئے آم آبنی پارٹی میں خوشی کی لہر ٹائپ بلکل پھیل گئے کہ بھائیہ دیکھو سنجے سنگھ باہر آ گئے اب سب باہر آ جائے گے لیکن ایک اروند کیجریوال جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کو ملانے کے لیے آپ سب اکھٹا آ سکتے ہیں اکھٹا آ سکتے ہیں لیکن نیتا نہیں چن سکتے یہ ریالٹی ہے یہ جتنے بھی آپ نیتا دیکھ رہے ہیں اس طرف راہول گاندھی اب داڑی واری کٹ لیے ہیں اگر آپ نہیں پہچان رہے ہو تو ممتہ دیدی اپنے پردیش میں پریشان ہے ان کو دھکا کس نے دیا ابھی تک یہ نہیں پتا ہے ان کو انہی کے گھر میں دھکا کس نے دے دیا سٹنگ مکھے منتری کو جس کے پاس سرکشہ ہے چوٹ لگی بہت بہت بھیان کر وہ تصویر آئیں بلکل وچلت ہو گئے ہیں کہ بھائی سٹنگ مکھے منتری کو انہی کے گھر میں کون دھکا دے کے گرا سکتا ہے یا وہ گر سکتے ہیں کوئی کلیریٹی نہیں ہے لالو پرساد یادف آپ جانتے ہیں وہ پتر موکے آگے دیکھ نہیں رہے اکھلیش یادف اپنی تین چار سیٹ نکال لیں انتر پردیش میں وہ بہت بڑی بات ہے کون چنتہ کر رہا ہے موڈی کو ٹکر دینے کی کیونکہ ان کو پتا ہے دے نہیں سکتے یہ دے نہیں سکتے ارون کیجریوال کہاں ہے جیل میں شرط پوار جی پارٹی نہیں ہے تو کون دے گا موڈی کو ٹکر بی جے پی کہہ رہے ہیں ہمارا مشن چار سو ہے وپکش اسی میں خوش ہے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے درچکو وپکش کہ چار سو نہیں آئیں گی تین چو ننیانوے آ جائے چار سو نہیں آئیں گی will that satisfy the opposition بھائیہ میں ہر بار کہتا ہوں ایک سشکت ڈیموکرسی کے لیے سشکت وپکش ہونا ضروری ہے لیکن یہاں تو وپکش جیل میں بیٹھا ہے یہ جو آمادنی پارٹی کہتی تھی کہ ہم کانگریس سے بھی اچھے ہیں بی جی پی سے بھی اچھے ہیں سپا سے بھی اچھے ہیں اور آر جی ڈی سے بھی اچھے ہیں جی ڈی ڈی سے بھی اچھے ہیں اور لیٹ سے بھی اچھے ہیں ان کے مکھے منتری کہاں ہیں جیل میں ہیں اوپ مکھے منتری کہاں ہیں جیل میں ہیں باقی منتری کہاں ہیں جیل میں ہیں جو دو باہر ہیں آتیشی جی اور سورب بھارتواج ان کا نام لیا جا چکا ہے کہ ایک ویجے نائر نام کے ویکتی ہیں جو جیل میں ہیں وہ اروند کیجریوال کو نہیں آتیشی جی اور سورب جی کو ریپورٹ کرتے تھے تو آخر کار ہو کیا رہا ہے وہاں کانگریس پارٹی میں دیکھئے ہر طرف کنفیوشن ہے کانگریس پارٹی میں الیکشن سے پہلے لوگ جڑتے ہیں یہ ایک انوٹھی پارٹی ہے اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں جہاں جہاں رہا ہول گاندھی کی یاترہ نکلی وہاں مہاں کانگریس کو نقصان ہوا اور جیسے الیکشن آ رہا ہے یہ ایک ایسی پارٹی ہے جس کو نیتا چھوڑ رہا ہے ہر دن every day for the last 14 to 15 days پارٹی سے کوئی بڑا نیتا نہ نکلا آج ریسلر ویجیندر سنگھ کل رات تک بھائی صاحب حالانکہ ان کے ایکسپرینیشن سے میں کوئی بہت زیادہ سیٹسفائید نہیں ہوں لیکن ویجیندر سنگھ بول رہے ہیں کل رات تک وہ انٹی موڈی ٹویٹ کر رہے تھے راہول گاندھی کے ٹویٹ کو جو کی پردھان منتری کا مزاگ بناتے ہوئے ہوتے ہیں 90% مسکری کرتے ہوئے ٹویٹس ہوتے ہیں اس کو ری ٹویٹ کر رہے تھے اور آج صبح بیجے پی جوائن کر رہے تھے ان سے پوچھا ایک پترکار نے کہ ویجیندر جی میں بول رہا ہوں شرما کہ ویجیندر جی کیا ہوا تو بولے میں ٹویٹ کر کے سو گیا صبح اٹھا تو میں نے دیکھا نہیں ہے ٹھیک نہیں ہو گیا بھائیا جنتا کو کیا سمجھتے ہو گھاس کھاتی ہے ویجیندر جی کل تک راہول گاندھی کو سپورٹ کر رہے تھے آج نریندر موڈی کو سپورٹ کر رہے ہیں بہت اچھا جو آپ کو سوٹ کر رہا ہے آپ وہ کر رہے ہیں جنتا کی بات مت کیجئے یہ مت بولیے کہ آپ کو سپنے میں آیا ہے یہ تو وہی بات ہو گئی یہ تو وہی بات ہو گئی جو سورگی عجید سنگھ جی کرتے تھے اور آج ان کی سپورٹر جہن چودری کر رہے ہیں بھلے ہی وہ بیجے پی میں ہو لیکن نارا آج بھی وہی ہے کہ چوہی صاحب سپنے میں آئے تھے چودری چرن سنگھ کی بات کرتے ہوئے ایک سپنہ چلتا کہ ایک لالا چھوڑ گیا ہوں اس کو سمال لینا سورگی عجید سنگھ جی کے لیے کیا جاتا تھے آج تک وہی سپنہ چل رہا ہے جنتا کیا ہو یا کیا سمجھتے ہیں سمجھتے کیا کہیں بھی ہو چاہے کل تک کانگریس کے ساتھ تھے آج بیجے پی کے ساتھ ہیں یہ چودری چرن سنگھ جی کی لیگیسی کو جہن چودری انکیش کرنا چاہ رہے پوچھتا ہے بھارت اسی پہ اور میرے ساتھ پورا پینل ہے بھارتی جنتا پارٹی کے راشتر پروکتہ گورا بھارٹیا جی میرے ساتھ ہے وہاں سے میرے ساتھ کانگریس کے نیتا اور اس ریلی میں وہاں موجود پپو یادب جی ہے راجیش گپتا جی ہم آدمی پارٹی کے سماجوادی پارٹی کے منوت سنگھ کاکا ہیں پنکت شرما جی ہے ورش پترکار رتناکتری پارٹی ہیں پپو یادب جی جڑے ہیں کی نہیں جڑے ہیں بیتا پپو یادب جی نہیں جڑے ہیں گورا بھارٹیا جی جڑ رہے ہیں لیکن میں سچ مجھ جاننا چاہتا ہوں راجیش گپتا جی آپ کے نیتا اندر ہیں ہاں نا only گورا بھارٹیا جی اور راجیش گپتا جی اس کے اتپنگر جی اور کاکا ساپ کے پاس آ رہا رتناکتری میرے کو ہوتے پتا نہیں لگ رہا ہے کہ راجیش گپتا جی ہم آدمی پارٹی میں ہے کی نہیں ہے آج ان کا بیک گراؤنڈ بھی گرے ہے وہ مطلب الیکشن کا دن ہے نا راجیش گپتا جی ہر دن بدلتا سمیہ پتا نہیں رہتا کہ مطلب ایک گھنٹے پہلے تو تھے ابھی ہاں بس ابھی ٹھیک ہے اوپر میری ٹیم نے لگ دیا آم آدمی پارٹی راجیش جی آپ کو لگتا ہے یہ اتنے نیتا عربند کیجریوال کو سچ مچ چھڑانے آئے تھے یہ سب ویل ویشورز ہیں عربند کیجریوال آپ کو لگتا ہے آپ ایسے بیجے پی اور نریندر موڈی اور امیچہ کی مشینری کو ٹکڑ دے دیں گے آپ ایلیکشن مشینری کو چوبیس کی ایلیکشن میں راجیش جی نہیں نہیں کٹا بھٹا کچھ نہیں سر اچھا ہماری طرف سے نیٹورک کٹ گیا ابھی سے کٹ گیا گورب جی گورب جی can i have everyone on air can i have everyone on air can i have everyone on air گورب بھاٹیا جی آپ کو سچ مچ بیجے پی کو کیا لگتا ہے isn't it too easy for you آپ کے لئے بہت آسان نہیں ہو گیا تکر میں کون ہے everyone on air دل کی بات کہیں دل کی بات کہیں دل کی ہی کرتے ہیں دل کی ہی کرتے ہیں اشوارے جی واقعی آج جو جنتہ کہہ رہی ہے ہمیں بھی محسوس ہو رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں انڈیا چار سو پار ایسا نہ ہو کہ کیرتیمان بڑھے اور چار سو پرچس پار ہو جائے اور اس کی وجہ میں آپ کو ابھی آپ کے چینل پہ ہی بتاتا ہوں آج راحول گاندھی نے پرچہ بھرا ہے نامانکن بھرا ہے وائنائٹ سے اور آپ کو معلوم ہے گجب کی بات کیا ہے جو کوئی نہیں بتا پائے گا یہاں کی ایسا کیوں ہے سمندے ہی نہیں ہے گھمنڈیا میں اینی راجہ اینی راجہ جو ہے وہ ڈی راجہ کی دھرم پتنی ہے اور انہوں نے بھی پرچہ بھر دیا ہے لیف سے اب آپ مجھے یہ بتائیے ڈی راجہ تو اس دن میدان پہ سمرتھن دے رہے تھے اروند کیجریوال کو مطلب راحول گاندھی جنتہ کو ٹھکتے ہیں اور راحول گاندھی کو کسی نے ٹھکا ہے تو اس کا نام لیفٹ ہے تب ہی وہ لیفٹ آؤٹ ہے دوسری بات راحول گاندھی کیا بچکانہ بیان دیکھئے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور تھوڑے میں ایسے شبدوں کا پریوک کروں گا جو زیادہ گھاؤ نہ کر دے ورنہ لوگ بیتھت ہو جاتے ہیں راحول گاندھی نے کیا کہا راحول گاندھی نے کہا اگر تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی جیتی اور نرین مودی جی پردان منتری بنے تو دیش میں آگ لگ جائیے میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے پوچھا چاہتا ہوں اشفرے جی مال لیجی چناؤ آتے ہیں ایک پارٹی جیتی ایک ہارتی دیش میں بھارت میں آگ لگ جائیے ارے کوئی مائکہ لال نہیں ہے کی بھارت میں آگ لگا سکے ہاں انیس سو چوراسی کے سیکھ دنگوں میں ہمارے بھائیوں کو سکھوں کو ٹائر ڈال ڈال کے جلایا ضرور تھا آگ لگائی ضرور تھی آپ نے لیکن یہ نریندر مودی جی کی سرکار ہے سونیا گاندھی سوچتی ہے کہ وہ مٹی کا تیل اور راہل گاندھی مچس دونوں ملیں گے آگ لگا دیں گے لیکن بھائیہ ایسا ہونے والا نہیں ہے تیسری بات آگ پہ ہی یاد کریے ڈلی میں سی اے کا ویرود کرتے ہوئے تب بھی سونیا گاندھی نے ویکتب میں دیا تھا یہ آر پار کی لڑائی ہے اور اس کے بعد پچاس ہمارے ناغرک نردوش مارے گئے تھے یہ بار بار آگ لگ جائے گی سمویدھان خطرے میں ہے نہیں آگ نہیں لگے گی آگ نہیں لگی ہے بستی میں کانگریس کے راہل گاندھی مستی میں وہاں آگ لگی ہے اور میں ایک بات اور کہوں گا سمویدھان کو نشٹ جی آپ کو معلوم انہوں نے کیا سنشو دن کی انہوں نے کہا اگر آپ آت کا لگا ہے تو آم ناغرکوں کے بہت مسکر آرہے ہیں اور میں آپ کو ستروں کے مطابق نہیں کیونکہ کنفارم ہے لیکن تب بھی بتا رہا ہوں اکھلیش یادب نے اپنے سورگے پیدا جی کے ایک بہت قریبی مطر کو فون کر کے بولا کہ پریانگا گاندھی وادرہ ہم سے بڑی نیتری ہم سے بڑی کیا ہو رہا سب کو سمجھ آ رہا لیکن رتناکر ترپاٹھی جی کانگریس کو سمجھ جانا چاہیے کانگریس is no more the big brother کانگریس کی جو حالت ہے کہ راہول گاندھی کو ایک سیٹ نہیں مل رہی اپتر پردیش میں لڑنے کے لئے وائی نار میں بھی لیفٹ ان کے خلاف ہے آپ حالت تو دیکھئے ترپاٹھی جی کیا ہو رہی اور اس ارون کیجر ریوال کو بچانے اتر رہی سونیا جی جو ارون کیجر ریوال سونیا جی کو جیل بھیج رہے تھے جی سوری ترپاٹھی جی بولی بیجول میرے بڑے دل مجھے بتائیے آپ مجھے روز ویٹ کے گالی دیتے میری پارٹی کو گالی دیتے ہم لوگ بڑے دل والے ہیں نہیں اس پہ بات کیجئے میں آپ کو بتاؤں اگر کانگریس کو آپ سب مل کے لگاتار خارج کرتے ہیں تب بھی بھاٹ پاپ پروکتہ آتے ہیں تو پورو گانڈی پہ فوکس ہیں سونیا گانڈی پہ فوکس ہیں کانگریس پہ فوکس ہیں اگر کانگریس جو ہے ایرلیونٹ ہے تو کہ لیے پرچان ہیں آپ لوگ پرشان اس لیے ہے کہ بھاج پاک کا جو وکلپ ہے وہ کانگریس ہی ہے اپنے سہیوگی جتنے بھی جو گڑبندن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے پیٹ میں درد اس لیے ہے کہ ریلی جو ہے وہ سپل ہوئی لوگ آئے لوگوں نے دیکھا اور سارے لوگ ہاں موجود تھے آپ کو درد اس لیے ہے آپ نے لگاتار آج کی تاریخ میں لوگوں کو کروایا باقی بات ہز دے کرائی کیونکہ آپ اس چیز کو دبانا چاہتے تھے کہ 12000 کروڑ لیا ہوا ہے پوری کی طریقے سے گلت طریقے سے الیکٹرال بانڈ میں اور آپ جو بولتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں شویرہ جب ٹی وی چیللل کے مالکان بھی پیسہ دنے لگے پیسہ جو یدرپا ہیں وہ 16 مارچ کو 14 سال کی لڑکی کے ساتھ گلت کام کرنے میں ان کے اوپر پاکس لگا ہے وہ لڑکی جو یدرپا کی پاس ماں کے ساتھ گئی تھی کہنے کے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لئے کسی بھی پارٹی ہو میرا پوائنٹ کلی ہے معافی نہیں ہونی چی تری پارٹی جی پوائنٹ ٹیک آم آپ پارٹی کے پاس جا رہا راجی گپتا جی جن سب کو ارون کیجری ریو جیل میں ڈالنا چاہتے تھے وہ سب ایک ساتھ ہوئے ہیں ارون کیجری لے کے جس منا دینا ہو ہے ارون تو یہ ہے کہ بھدی گئی ہے نکس کمار کی یہ کہ رام چندر جی کو کہا کہ وہ دشتر سے پتری نہیں تھے وہ بھنی پتری جن کو یہ کہتے کہ ارون جی جا مسلمان ہے وہ ان کی پارٹی اندر بنتری بنی ہوئے جب ڈیویٹ شروع ہوئی تو یہ آواز چلے گی لیکن مجھے سرائی دیا چھو رہا کہ آپ نے دوسرا آڈیو لیکن دوسری چیز یہ کہ میں سچ بتا رہا اور آپ پتا کرنے دیکھو آپ ایک اچھے ریپورٹر ہو آپ پبلنگ میں جا پوچھو یا آپ پوچھو بتا نہیں بتا نہیں بتا ارون کی جری واض جی کو گرفت بھاڑی لیکن تا آپ کو کیا ٹینشن ہو نہیں چی آپ کو ٹینشن نہیں ہو نہیں چی اگر گورab بھاڑیا جی کی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے راج اس نقصان ہو رہا 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 جی جی اپنی کومنس سب کے پاس جب ایڈی کو ایسے بتا لیا کہ ان کو جوان پہ کہنا پڑھ ہے کی کو نہ پہ لیا کی اگر آپ نے یہ ریزر نہیں بتایا کیوں ان کو گرفتان لکھنا ہے کیوں ان کو جی پی لکھ لکھ سلجی سنجی کو ملی پری لیں چھو سنجی پوائنٹ ٹیک منوط سنگ کھاکا منوط سنگ کھاکا جی سماج بادی پارٹی کچھ کیا سمجھ رہے آپ چار پانچ چیٹ اکتر پردیش میں ہے لیکن جب کوئی بھاج پہ یا انڈیا پہ پر پر تو آل کم ٹیو نیائی سنگ اور سارتھک چکتی موڈی بھرسیز آل جی سمجھ موڈی بھرسیز آل ہے اب اس میں اگر گورو بھرسیز آل میں کیا آپ اٹھائیس اٹھائیس پارٹیوں کو لے آئیں گی اب ایک ورسیز پارٹی لیکن آپ لوگ انتظار کریں گے ریلاکھ گورو جی اب ون ورسیز فائی ہے تو اب کیا کریں موڈی جی موڈی سمجھ گیا آپ کے بعد ایڈیوٹ 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 گورو جی ایڈیوٹ ایڈیوٹ باؤدیق آیشوار بھائی آپ اوجسفی وقت لیکن باؤدیق ساجداری ہم لوگ سمجھ رہے ہیں جنجونا پارٹی کے باتوں سے اپنی باتوں کو شروع کرنے والے ساتھی سے کہنا چاہوں گا کہ جنجونا پارٹی کے مکھیا کبھی دم ہلاتے تھے آپ اور رات و دن ہم لوگوں نے دیکھا ہے بات سل لیا کھ چپان اٹھاتے باہر کھڑے ہم تو ساتھ بیٹھتے تے ان کی جان بجائی یہاں پہ کم سے کم خوش ہو اور ایشوارے جی اگر آپ ایسے تکلی ریلاکس ملٹی چلے گا نہیں گورب جی پیس ریلاکس ملٹی یار منوط سنگھ کھاکا جی یار آڈیو ڈاؤ آڈیو ڈاؤ منوط سنگھ کھاکا جی ایک منٹ ڈیبیٹ ڈیریل ہو جاتے منوط سنگھ کھاکا آپ جو پروبلم ہے گورب باڈی ہے وہ آپ اپنی سنڈل کیجئے آڈیو ڈیریکٹر سمجھ نہیں آ رہا ہے منوط سنگ کھاکا جی آپ سماج پارٹی کے پروکتہ کے طور پہ آئے پرسنل مط ہوئے گورب جی آب ہی پرسنل مط ہوئے اور شرما اگر تمہیں فیڈر اٹھانے بھی اتنا سمجھ لگتا تو گھر جاؤ ریلیکس پنکر شرما جی پنکر شرما جی گورب جی پلیز ریلیکس ایوری پلیز ریلیکس کھولیے سارے فیڈر سارے فیڈر کھولیے سارے فیڈر پلیز ریلیکس کسی کا آڈیو نہیں جا رہا ہے گورب بھاڈیا جی ابھی آپ کبھی نہیں جا رہا ہے پلیز چانت ہو جی پلیز چانت بیٹ پلیز پنکر شرما جی گورب جی پلیز ریلیکس پلیز پاٹی کی بات کریے گورب بھاڈیا جی گورب بھاڈیا جی پنکر شرما جی کانگر کیسے ٹکر دے گی کانگر کیسے ٹکر دے گی موڈی کو پنکر شرما جی پنکر جی میں شروع بار بار کہ اگر انڈیا سموہ کے سارے راجنیتک دل اپنا من صاف کر کے اس چناؤ کو ایک جٹ ہو کر نہیں لڑیں گے تو نریندر بھائی موڈی کو ٹکر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن اگر انڈیا سموہ کے سارے راجنیتک دل ایک جٹ ہو کر چناؤ لڑیں گے تو جنتہ اس بار انڈیا سموہ کے ساتھ ہے جنتہ نریندر بھائی موڈی کی سرکار کے خلاف ووٹ دینا چاہتی ہے اب یہ انڈیا سموہ پر ہے کہ وہ اپنا آچرن اس بی جب تک کی چناؤ ہیں کیسا رکھتی ہے اور کس طرح وہ وشواس لوگوں میں پیدا کرتی ہے کہ ہاں وہ ایک ویکلپک سرکار دے سکتی ہے یہ سچ مجھ دربھاگی کی بات ہے کہ انڈیا سموہ کے کچھ راجنیتک دل اور ان کے کچھ نیتہ اس طرحے کے ویوہار میں لگے ہیں جو انڈیا سموہ کے بارے میں لوگوں میں پیدا ہوئے وشواس کو تھوڑا سا ہلا دیتا ہے آنے والے دنوں میں انڈیا سموہ کے سارے نیتاؤں کو سارے راجنیتک دلوں کو اس معاملے میں بہت ذمہ داری سے کام لینا پڑے گا اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ پچھلے دو تین تیسری بار آئی اور اس نے سمویدھان کی مول بھاونا میں کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر اس دیش میں آگ لگ جائے گی آگ لگ جائے گی ایک محاورہ ہے آگ لگ جائے گی بہت بیچینی پھیل جائے گی بہت بچلن پھیل جائے گا بہت دیکھ پنکر جی نے کتنے اچھے سے اپنی بات رکھی لیکن ان میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہ دے کہ اگر انڈیا لائنز کے سارے گھٹک دل سمنوے بنا لیں تو وہ جیت جائیں گے انہوں نے بھی کہا موڈی جی کو ٹکر دے پائیں گے فیلال تو سمنوے بنا نہیں ہے کیونکہ میں نے بتایا کھرلا میں لیفٹ نے کس طرح سے وائناٹ پہ پر پر چنان لڑ رہی ہے پنجاب میں آم آد بھی پارٹی اکیلے لڑ رہی ہے بہار میں جونئر پارٹنر ہے لیکن پنکر جی آپ کتنے سمجھدار ویکتی ہیں کہ راہول گاندی ایک ویکتب بھی دیتے ہے اور اس کو آپ بتانا پڑتا ہے وہ کہنا کیا چاہ رہے لیکن میں جانتا ہوں آپ سمجھ پائیں گے راہول گاندی سے میں یہ امید نہیں کرتا ہوں سمویدان اگر بدلا ارے کیوں نہیں بدلیں گے سمویدان بدلنا ایک عدھکار ہے چونی ہوئی سرکار کا انو چھ 368 پڑ 106 بار سمویدان میں سنجھو دن ہوا سب سے خراب سنجھو دن جو مول بھاونہ کی ہتیا تھی وہ 1976 میں اندرا گاندی نے کیا اور اس میں مول ادھکار وں شویرے جی کہا تھا ہار پار کی لڑائی پچاس ہمارے ناغرک بھولے بھالے نردوش مار دیئے گئے تھے یہ آگ لگانے کا کام سونیا گاندی کا جو مٹی کا تیل بن گئی ہے اور مٹی کا تیل اور مٹی ساتھ آئے گی تو برف نہیں بنے گی دی جلے گا اسی طرح سے اشو گیلوت نے منع کر دیا کہ میری بھی عمر ہو گئی ہے کام ان بولے بھائی میں بھی نہیں لڑوں گا وائی ناغ چلے گئے لیکن ہم ایٹی سے راہول گاندی نہیں لڑیں گے پریانکہ دیدی آئیں گی کب آئیں گی یہ نہیں بتائیں گی کانگریز والے انتظار کر رہے وہ بھی نہیں آ آخر اتنا ڈرے کیوں ہوئے ہیں فاروق عبداللہ بھی کہہ رہے ہیں اس کی وجہ ہے فاروق نہیں عمر کہہ رہے ہیں عمر کہہ رہے ہیں گھورف جی عمر نے کہا فاروق نہیں لڑیں عمر نے کہا فاروق نہیں election لڑیں عمر تو پہنچ گیا عمر عمر پہنچ پہنچ میں تنہا ہو یعنی جو لوگ پچھلے روتوں میں ساتھ تھے جب چار پانچ جن تک پہلے تک انڈی ایلائنس انڈی ایلائنس ہم سب ساتھ میں ہے آج وہ الگ ایلائنس 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 آپ پارٹی کے نیتاؤں کے بیجی پی والوں کو کیسے سب سے پہلے پتہ لگتی ہے یہ کیا سیٹنگ ہے سیٹنگ 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 آپ کو میرا سیٹنگ 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 کو مد چھوڑ دیا کرو یا پتہ رام رام یاد رہت سیٹنگ کو چھوڑ دیتے ہو اس کے بعد آگے کھ بات کرتے ہے آپ جاتے ہو کہ میں بڑی مہربانی بانتا ہو کیونکہ بھاجپا کی طرم سی کیا کو سمجھو آپ نے سارے بیروزیوں کو کوئی کرتا کر دیا میرے بھائی ہم نے کچھ نہیں آپ نے پوچھ ہمارے اندر ہے اب ہم کوئی تینچن نہیں ہے ایک ایک ادوین پیجریبا جی مکہ مطلی تھے آج بھی ہیں اور سکر بھی رہے ہیں دیکھو آج ایسے میں بھی لوگے گرفتار کرے ہوئے ہم اپنی بات پر کائن کوئی آپ دیکھ لو کچھ ورک میں سنکھ پڑا اور ہم دلی کی سرکار بھی چلا رہے ہیں ہم یہ چلا رہے ہیں اب بدین سے بھی چلا رہے ہیں اب بدین سے بھی اگلے مندے میں کچھ رہے ہیں آپ آئے گا کوئی نہیں ہے اب سکر بہت کے لئے ہیں راجز یہ ہے آپ نے کہا مثالان تینچ کیا آپ کو اندازہ ہے کچھ لوگ اپنے ہاں راجز جو میں واکری نہیں ہوں لیکن مجھے کوٹ کا جو میں نے جو پڑھا وہ مجھے کلیر مجھے اتنا کلیر سرمجھ میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کا استعمال کسی اور کیس میں نہیں کیا جائے گا ایک بار دوسرا ان کو بیریٹ پہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے ان کو اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کیونکہ ایڈی نے اس کا ویروہد نہیں کیا ایڈی نے کہا کہ ابھی ہم کو ضرورت نہیں انہوں نے سارے سٹیٹمنٹ دے دیے اس لیے ہم کو چھوڑنا ہے تو ایک سو اسی دن تک کسی ویقتی کو جیل میں رکھا جاتا ہے بینہ بیل کے تو میرے جیسے سامان نے آدمی کو جس کو گناہ نہیں ہوگا نیائلہ کا اس کو بھی پتا ہے کہ اس میں کچھ ناکستو ہے وہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن میں ایک بات بات رہا ہوں راجیس جی دیکھئے سنجے سنگھ جی بہار آنے والے کسی بھی سمیں bjp اور bjp کا پورا ایکو سسپ لگیا ان کو مکہ منطری بنانے ابھی آپ نے سن لیا وینیت گوین کا بول رہا بھی گورف جی بھی کچھ بول دیں گے یہ آپ کی پارٹی میں سب ٹھیک ہے کی نہیں ہے ذرا ایک بار کلیر کر دیجئے یہ آمادنی پارٹی میں سب ٹھیک ہے کیونکہ ارون جی کے جانے کے بعد جیسے انگلیش میں کہا باتا ہے پتہ نہیں ہے کیس طرف جانا ہے رائٹ جانا ہے کی لیٹ جانا ہے کی نورٹ جانا ہے کی ساؤٹ جانا ہے کہاں جانا ہے اس طرح کی سیچویشن تو نہیں ہو گئی ہے گپتا جی آواز آ رہی ہے یہ نیٹورک میں بھی پرابلم ہونے لگی ہے بھئی آمادنی پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا لیکن بہرحال گورف جی اور پھر کاکا جی آپ کے پاس آ رہا ہوں ٹوپک پہ رہیں گے گورف جی آمادنی پارٹی کہہ رہی ہے یہ سب نہیں بیٹھ کے کر دے چرچہ کیا کہہ رہے کیا مارا آپ نے بن لائی نا میں نے کہا کہی جیل سے بیٹھ کے تو چرچہ نہیں کر رہے راجی جیل میں نہیں ہے بھئی گری ہے سلاکے نہیں ہیں لیکن منوت سنگھ کاکا جی ملٹی 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 ہونے ملٹی ہونے میں اپنی بات تو کر لوں بولیے 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 دیکھئے کیا ترک دیا گیا راجی جی دوارہ انہوں نے کہا کہ ٹائمنگ غلط ہے سب ہم ایک ساتھ آ گئے مطلب سوچیں بھارت کو تو جوڑی دیا ہے موڈی جی نے اب یہ سارے پاپی تھگ کمیشن کھور دھشٹا چاری ایک ساتھ آئے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ موڈی جی کی امانداری پہ بھاری پڑھیں گے ایسا ہونے والا نہیں ہے اور اگر ٹائمنگ اتنی اچھی ہے تو مست رہو نا بھائی کیوں چنتہ کر رہا چنانتہ بتا دے گی کہ جنتہ کہاں کھڑی ہے ڈلی میں ساتوں کی ساتوں سیٹے ہماری آئیں گے آپ دیکھ لینا جو مردی کر لو گڑ بندن کیا ہے تب بھی ہار جاؤ گے اب بیل پہ بتاتا ہوں سنیے گا پہلا سوال جنتہ جو پوچھ رہی ہے وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ منیس سوڈیا سے ستندر جین سے استیفہ لیا اروند کیجریوال کیوں نہیں دے رہے کل جو بیل ملی ہے یہ بیل ہے ایکوٹل نہیں ہے پہلی بات دوسری بات آپ کو معلوم ہے ایڈی نے بلکل فیرنس میں کہا کہ نہیں آپ کسٹڈی کی آفشکتہ نہیں ہے کوٹ نے کہا یہ پریسیڈنس نہیں رہے گا اور ٹھیک ہے ہم جوانت دے دیتے ہیں اس کا لاب کیا اس ناؤ کا استعمال منیس سوڈیا اروند کیجریوال کر پائیں گے اُتتر ہے نہیں ان کو تو یہی لگ رہا ہے راجے جی کو تو یہی لگ رہا ہے کہ سنجے جی آگئے منیس جی آنے والے ہیں اروند کیجریوال جی پرسو آنے والے ہیں ذرا کلیر کر دیجئے وینی جی ریلاکس شرنی جی آپ کو ایک بڑی بات بتاتا ہوں آپ یہ سوال پوچھئے گا ضرور پرسو آپ کی چرچہ دیکھئے گا اس میں یہ لوگ کہہ رہے تھے پی ایم ایل اے میں بیل نہیں ملتی ہے اب تو بیل مل گئی اس کا مطلب تب جھوٹ بول رہے تھے دوسری بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ کروڑ روپے انہوں نے ایک اور بات کہی کہ ساتھ کروڑ ساتھ کروڑ روپے کا چندہ آیا اس کے بعد بیل ملی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں سنجے سنگھ اتنے امیر آدمی ہے ساٹھ کروڑ روپے دے کہ انہوں نے بیل لیے کیا یہ کیا دکھاتا ہے یہ دکھاتا ہے سمے کے ساتھ یہ اپنا سٹینڈ بدل دیتے ہیں جو دشمن ہوتے ہیں انہیں دوست بنا لیتے ہیں میں شیش محل میں جاتے ہیں بڑا بنگلہ نہیں لوں گا بچوں کی قسم کھاتے ہیں میں راجتی میں نہیں آؤں گا بیوی کی قسم کھاتے ہیں کہ میں کانگریس سے سپورٹ نہیں لوں گا سرکشہ نہیں لوں گا اور وہ سب کرتے ہیں جو یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا دوسری بات جو جمالت ہوئی آپ اس کے سٹ کو بتائیے وہاں پر ای ڈی کے تو جسچس کھڑنا نہیں یہ کہا کہ آپ بتائیے جب منی ٹریٹ کچھ بھی نہیں ہے آپ چھے ملے جب کو جین میں رکھیں ملے مانگی ترامسل کو کچھ نہیں نکل رہا ہے تو جین میں تو نہیں رکھ سکتے تو اس کے بعد میں اے جی راجو نے کہا جسچس کھڑنا نہیں راجیس جی آپ کی بات نہیں آرہی ہے راجیس جی اپنے ای پی کو ٹھیک کیجئے اپنے ای پی جو جو آپ کے ای پی کا اگر آپ نے وہ بلوٹوث والے لگائے ہوئے ہیں تو وہ کلیرلی پکڑ نہیں رہے ہیں آڈیو کو کوئی بات نہیں میں ذرہ ایک منٹ ذرا منوط سنگھ کاکا جی کے پاس جا رہا ہوں کاکا جی یہ آپ کو کیا لگتا بہت خوش تھے پریانکا گاندی وادرا ان کے بات بول رہی ہیں ان سے بڑی نیتری کانگریس سابط کرنا چاہ رہے آپ مجھے بتائیے کتنی سیٹ جیت جائیں گے آپ اس طرح سے راہول گاندھی کو مطلب گاندھی پریوار سے ایک آدمی یوپی میں اسی سیٹیں ہیں ایک سیٹ نہیں مل رہی ان کو سیف سمجھتے ہیں آپ بھی آپ بھی راج نیتے ہیں میں کانگا جی ایوریون آنے پلیز دیکھیں ایسوار اتر پردیش سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار میں آئی ہے 2014 میں اور اتر پردیش میں بی جے پی ہار جائے گی اس کا جولن تودارن ابھی حالے ہی میں ہوا گھوشی کا اپ چناؤ ہے میں نے کئی بار کئی سمبادوں میں کہا اور اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو لڑنے کے لیے پرتیاسی نہیں مل رہے ہیں بے چاہے نے پوچھی ابھی ان کا گاجیپور میں کون پرتیاسی ہوگا ان سے پوچھیے جرا جس پارٹی کے کئی نیتا اس لیے چھوڑ رہے ہیں راج نیت وہ جانتے ہیں کہ چونکہ جمین پہ حقیقت ٹھیک نہیں ہے اتر پردیش کا نوجوان پوچھ رہا ہے کہ دس سالوں میں ایک بیکنسی نہیں ہوئی یواؤں میں جہاں 83 فیصدی بے روزگاری ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے جیون میں سمردی اور سکھ اور سماویسی بکاس تب آئے گا جب سماجوادیوں کی جیت ہوگی اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تب آئے گا جب سماجوادیوں کی جیت ہوگی اور یہ بہت سچتا کا پیمانہ پڑ رہے تھے انڈیا نے ایکسپریس کے فرانٹ پیج کی آج ریپورٹ ہے دیکھئے کہ 25 برسٹ نیتاؤں 25 برسٹ نیتاؤں پر EDCBI کی جانچ ہوئی اور 23 کو بری کر دیا گیا کیوں اس میں سیوندو ادھوکاری کو ہیمن سرما کو اور تمام لوگوں کو کیوں بری کر دیا گیا کیوں کہ انہوں نے BJP جوائن کرا تو اس دیش میں کوئی برسٹ نہیں ہے جس کا جنادار ہوگا جو کام کرے گا اس کو BJP برسٹاچاری بتائے گی جو بنیادی سوال کرے گا وہ تب تک بتائے گی جب تک کہ وہ بھارتی جنتا پارٹی جوائن نہ کر لیں جیسے جوائن کر لیں گے ویسے اور یہ تو تتھا کتھت نیائک جانکار ہیں انہوں نے وہ بات نہیں بتائی سپریم کورٹ نے یہ کہا EDC کی آپ سنجے سن کو اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے نہیں آپ مشکل میں آ جاؤ گے تب ایڈی نے اپوز نہیں کیا پی ایم ایل ایکٹ میں ایدھار ادھار کر کے صرف ہستوٹی خان کرنا اور چاران چمکن کرنا کتنا لوگ تن بھارتی جنتا پارٹی جنتا پارٹی پپو یادف جی کو بھی لے آئی پپو یادف جی پپو یادف جی پپو یادف جی راجیش گپتہ جی پپو یادف جی پپو یادف جی پپو یادف جی نمسکار آواز آ رہی پپو یادف جی پڑام پپو جی وہاں پہ آپ سب نیتا ایک ساتھ آگئے آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ پرنیا سے الیکشن لڑ رہے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ بی جے پی اور موڈی کو ٹکر دے پائیں گے پپو جی وہ کانگریس میں ہے یا نہیں ہے کوئی بات نہیں ابھی میں وہ نہیں وہ کانگریس میں ہے یا نہیں ہے میں تو پپو بھائی سے جاننا چاہتا ہوں بھائی بات ایک 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 پڑام تھانکیو وہ آپ کو پرنام 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 باتیا صاحب دیکھئے جب میں کانگریس جوائن کیا تو میں کانگریس کا سکتہ سپاہی تو ہوں آپ کو بھی میرے نیچر کے بارے میں پتا ہے باتیا صاحب ہم کو دو سیٹ تو لالو یادب جی نے تو کہی دیا تھا کہ آپ جوائن کر لو مدھے پورا چنو لڑو اور آپ کو پتا ہے کہ میں ان کا سر ایسپنٹ کوئی آج نہیں تیرہاسی چوراسی سے لے کے بیپکس کے نیتا کے ساتھ سے لے کے آج تک میں ان کے ساتھ ایک ایک ریال میں ایک پتربت میں تو اپنے ففا جی کو چھوڑ دیا اور پلا لیا اور ایگارہ ایم ایل ایل لے کر کے نردلیہ ہم لوگ مقمنتری سے لے کر جنسنگ بھی اس وقت آپ لوگ ساتھ میں تھے لمبے سمیں تک ہم ساتھ میں رہے لیکن جو بیچاری کچھ چیزیں ہوتی ہیں راجنیتی میں آپ کو بھی پرنیاں لڑوں گا میں لمبے سمیں پرنیاں میں میں لگاتار کام کر رہا تھا ساتھ آٹھ مہینے سے پرنام پرنیاں سلام پرنیاں جوہار پرنیاں کا کاج کرم تھا چھے لاغ چالیس جار فیملی سے ہم ملے آن ریکارڈ ملے ستہائیس دن گاری پہ رہے ہم لگاتار صبح نو بجے نکلتے تھے تین بجے آتے تھے میں نے مدھے پورا تو میرا گھر ہے وہاں کوئی اور نہیں یہ جو پرنیاں ہے سپاہل ہے یہ تو پرنیاں یہ کانگریس کی سیٹ رہی ہے چار بار ہم سانسد یہاں رہے ایک بار میری ماں بتیس جار سے چنو ہار گئی میڈم ہے نہیں وہاں دو بار ہاں رہے وہاں پر تو میرا شرف اتنا ریکویسٹ ہے کہ میں کسی راز نہیں جب ایک بار پرنیاں نے ہم کو کبھی ہرایا نہیں آج تک ہم پرنیا سے نہیں آ رہے میری ماں کو بھی انہوں نے رشتک دیا میرے بغیر سمرتی تو مدبار کے روپ میں نردلیہ تھی تو میں آپ خود سوچئے کہ پرنیاں جہاں جات پاہ کاسٹ ہندو مسلمان نہیں ہو پاتا ہے میرے رہتے ہوئے کوئی کاسٹ پاس نہیں ہوتا بیک بارڈ پورورڈ نہیں ہوتا تو کیا میرا پرنیاں چھوڑنا اب اکیلے لڑے ٹھیک ہے کوئی بات بھی گھٹ بندن ڈھرم کی مجبوریہ ہوگی ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں باتیا جی میں آلوچنہ میں نہیں جاؤں گھٹ بندن اب راجہ ڈھی راجہ کی پتنی لڑ رہی ہے میں اترہی دوں آ رہا ہوں فرینڈلی مطر کو جواب بہت جگہ فرینڈلی فائٹ بھی ہے بہت جگہ ہو رہا ہے آپ کیا آپ بھی آپ بھی باتیا جی اٹھا کے دیکھئے آپ تو آدھے سے آدھے کانگریسی کو لا کر کے آپ چنوں لڑا رہے ہیں گھرت بھجی جواب اسٹیفہ دے ببو جی جواب آ رہا ہے گجرات میں اسٹیفہ دے دیئے دو لگ دو لگ یہاں اسٹیفہ دے دیئے آپ اسی طرح آپ کی بات سنی میری بھی سنی جواب آرہا ہے جواب کو لے لیجی جواب 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 مجھے نہیں پسند پانچ بار سانسر رہ لیے ہیں ایک بار ایمیلے چھو بار ہو گئے میڈم بھی دو بار رہ لی جواب 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 دیا جواب دینا جواب خارج کے بار رہے لیے ہیں جواب دیوے ہیں دیکھئے گواب بھائی میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں پپو جی میری بات سنھیے گا حمد سم جانتے ہیں راہول گاندی ہر کسی کو تھگ لیتے ہیں ایسا کوئی سگا نہیں جسے راہول گاندی نے تھگا نہیں اور ایک پپو کو دوسرے پپو نے تھگا یہ دکھی بات ہے اور میں آپ سے دل سے ایک بات کہوں گا آپ کا میں بڑا سممان کرتا ہوں آپ بہت محنت کرتے ہیں اور مجھے اگر کبھی چننا ہو تو میں تو آپ والے پپو کو چنوں میں اسے کبھی نہ چنوں یہی بات جنتا بھی کہہ رہی ہے اور آپ مجھے بتائیے کس کتنی غلط بات آپ کے ساتھ کری پپو جی چندے میں چھوڑی کرنے کے لیے کانگریس کتنی پرچیاں کاٹ دیتی ہے اور آپ کے لیے کہہ رہی ہے کہ ہم نے پرچی نہیں کاٹی اس کے وہ ہمارے سمجھ سے نہیں ہے تو میں وجہی بھوے تو نہیں کہہ سکتا بھائی ہونے کے راتے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایشور آپ کو لمبی آیو دے آپ کو سوست جیون دے اور آپ ہمیشہ مشکراتے رہے بھاٹیا صاحب میں نے بھاٹیا صاحب ایک ہے دیکھئے بھاٹیا صاحب آپ کو بھی میں سمجھ بادی سے جانتا ہوں آپ کا بھی اپنا ایک بیوہ کی پندہ میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں بھاٹیا صاحب آپ سے دیکھئے راہل گھانڈی جی ایکسپورٹ کے پڑے ہوئے ایک جینئیس ٹکی ہم دونوں بھائی بات کرتے ہیں تو صحیح بات کریے ایک بیکٹی جو منموہن سنگھ جی کے سیکنڈ پریئر میں جس نے پی ایم کی پرسی چھوڑی اور دس ہزار کیلومیٹر جس نے دیس کو دل سے الگ دل سے جیتا جس نے سنگھر کا راستہ چُنا میں نے میری بات سکتے ہیں بھائی میرے میں ایک بیکٹی جس نے جس کا دیکھئے میں نے نرندر موڈی جی کا کبھی کر سکتا ہوں گڑگڑی جی کو یاد کیجئے ایک میرے لیے وہ کیا کہا کے گئے تھے اٹل جی میرے لیے کیا بولے تھے کہ پپو تم سے زیادہ سنگھر سیل بھیکٹی میں نے نہیں دیکھا یہ بات نرندر موڈی بھی میرے لیے بولے ہم نرندر موڈی جی کی آلوچنا نہیں کریں گے کبھی الگ بات ہے بچار دھارہ الگ الگ ہے لیکن سوال اٹھتا یادی ایک ایکسپارٹ میں پڑے ہوئے جو جینئیس بپو بھائی ایک سوال پھر آپ سے پوچھتا ہوں ایک سوال کا اٹھر دیجئے میرا سوال ایک سوال ہے میرا ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے آپ اٹھر دیجئے سمیں آپ کا ہی ہے میرا سوال یہ ہے راہول گاندی کی بکتی کا آلوچنا نہیں کریں گے لیکن یہ بتائیے جب وہ کہتے ہیں کہ دیش میں آگ لگ جائے گی اگر بھاجپا جیتی کیا یہ ایک پریپک بیان ہے کیا یہ ایک سلجا ہوا بیان ہے کوئی ایسا دیکھتی یہ بیان دے سکتا ہے جو بھارت سے محبت کرتا ہے کیا آپ اس سے سہمت ہے پپو جی کی بھارت میں آگ لگ جائے گی دیکھیں دیکھیں بھارت میں آگ لگ جائے ایسا کون سوائی کلال ہے آپ بتائیے میری 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 بات ایک بات سمجھ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں بھارت ایک معابرہ بھی کوئی میری بات سمجھنے کا پریاس کیجئے گا جو دیش کی اکنومیکل استطیق ہے یا جو یوگاؤں کی اور کسانوں کی استطیق ہے ایم ایس پی کو لے کر کے جہاں گولی چل کے پاس لوگ مر جاتے ہیں اس کے پہلے نو سا لوگ مر گئے اور جو حالات بزنسمن کی یا جن چیزوں آپ اس کا انٹرپیٹیشن مات کریے آج میں انٹرپیٹیشن کسی کا نہیں کر رہا ہوں سمیں تھوڑا میرے پاس کم ہے پپو جی آپ کا connection بات نہ ہوا اس انٹرپیٹیشن پہ debate کریں گے پپو یادر جی لیکن میں اس نے بھی اتنا بتا رہا ہوں کہ پونیا سے RJD candidate already دے چکی ہے پونیا سے RJD candidate already ڈی دے چکی ہے پپو جی یہ بات آپ کو ملوم ہے ending comments وینی جی وینی جی 30 seconds ڈی رہا ہوں راجے جی سوچنا پڑے گا سبھی لوگ الگ الگ جگہ جا رہے ہیں اور بارٹی جی آ رہا ہوں کاکہ جی آ رہا ہوں ڈی ہے اس کو 400 400 جو سیٹ ہے یہ مجھے لگتا ہے کلیر ٹو پہ دکھ رہی ہے کیونکہ یہ جو حالت اس طرح میں پہ راحل گاندی جی ان کے سہکاریوں کے اس سے کلیر یہ بات ہے ڈی اے کو 400 سے زیادہ سیٹ بھی دے گی بڑا سیمپل ہے اور دوسرا آروین کیجریوال جی کے گھڑ میں جو آگ لگی ہے یہ بھی ہم سب کو دکھ رہا ہے ترپاٹی جی ترپاٹی جی ending comments ترپاٹی جی بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس بیل کو آپ سنجے سنگھ کی اتنا انڈر پلے کر رہا ہے اس میں جان لیجے سیکٹن 45 میں میں نہیں کر رہا ہوں سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ جہاں پر ابھیو جن بیل پوری بات سن لیجے بیل کا ویروت کر چکا ہو لیکن کورٹ کو پوری طرح آشوستو کورٹ کہ اس بات کو وشواس کرنے کے اوچت کارن ہے کہ اس ویٹی نے ایسا offense commit نہیں کیا ہے اور بیل پر جانے کے بعد بھی یہ ایسا ہے کہ ایسا کام نہیں کرے گا راجیز گپتا جی جس کو تھپڑ بولتے ہیں راجیز گپتا جی ایڈیشنل سولیٹر جنرل صاحب نے راجیز صاحب نے کہا کہ بیل نہیں دینی ہے لیکن جب جسٹس کرنا نے کہا کہ بھئی جب کوئی منی ٹریل نہیں ہے کچھ آپ پکڑ نہیں پائے چھے ونے ہو گئے کب تک رکھو گے تو انہوں نے کہا کہ گروہار تک کا ٹائم دی جیے اس کے بعد میں جسٹس کرنا نے کہا کہ نہیں آپ دو بجے تک بتائیے نہیں تو ہم سیکشن 45 یوٹ کرنے کے لیے مجبور ہوں گے تو جو باڈیا صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑی آسانی سے بیل ہو گئی یا ویروض نہیں کرا ویروض پورا کرا جبکی شرط ریڈکے آدم نے دینا پڑے گا شرط ریڈکے دھوڑا پیتا لیسے کم رہا ہو جائیں اوکے راجیز اوکے راجیز اینڈی کومنس گورف جی گورف جی اینڈنگ 30 سیکنڈ پپو جا کے پوڑا سا میرے کو ایک سینڈ کرنا پڑا گورف آڈے جی اینڈنگ کومنس دیکھئے میرے میرے ہاتھ میں سروت ڈیالے کا عدیش ہے چار پرمک باتیں ہیں بتا دوں سارے درشکوں کو پہلی بات یہ خود سرکار نے کہا کہ ہمیں آپ پتی نہیں اگر بیل دی جائے تو دوسری بات پڑ رہا ہوں سنجے سنگھ اس کیس کے بارے میں کوئی ٹپڑی نہیں کریں گے چنہ پرچار میں تیسری بات انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے ناو نہیں بنے گا یہ کوئی پریسیڈنس نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے میریٹ پہ ہم جو شراب گھٹالا اس پہ کوئی ٹپڑی نہیں کریں گے یہ چار باتیں آدیش میں ہیں گانچ بانگ دیں گے دیکھئے پولٹیکل ایکٹیوٹیز کریں گے پولٹیکل ایکٹیوٹیز کریں گے بلکل کریں گے انہوں نے پاسپورٹ رکھوا دیا ہے ای ڈی نے کہا ہے پاسپورٹ ای ڈی کے پاس رکھے گا کوٹ نے کہا ہے میں سمجھ گیا پولٹیکل ایکٹیوٹیز دیش میں کرنی ہے جنتہ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے پانگ دیشی لیکن کانگرس کا اب گورا بھاڑی جنتہ کو باہر سے آئی دی اب باہر سے نہیں آ رہا اب بھئی ان کی آنکھوں میں گورا بھاڑی گورا بھاڑی ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے اب راگف چڑھٹا کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے اب کیا کریں کون کہا رہے گا یہ تو بتائیں گے لیکن پانگا چھوڑ مجھ کانگرس کہا رہے گی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بہت بہت دھنیواد آپ سب کا دلی کی ہیل سسٹم کا بہت بہت دھنیواد آپ سب کا پوچھتا ہے بھارت تانکیو بری مارک ایسے آم آدمی پارٹی کا چریت رہے کہ پلپل پریورتیت پرکتیویش اسی پرکار ان کے بیان بھی چینج ہوتے ہیں کل تک لوگ